اسلام علیکم جاپانیوں کی جلد کی خوبصورتی کے راز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو جاپانیوں کی جلد قدرتی طور پر صاف شفاف اور چمکدار ہوتی ہے اپنے اس خداداد حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی جلد پر پیدا ہونے والے داگ دبوں حتیٰ کہ اس صورت سے جلنے کی صورت میں بھی جاپانی صرف ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے چاول جلد کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے چابلوں کا آٹا لے لیں کوکو پاودر اٹھنڈا دودھ یہ تمام چیزیں حسبے ضرورت ملا کر پیسٹ سا بنا لیں اب اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں بعد میں چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں دانوں اور کیل محاسوں والی جلد کے لیے ایکنی والی جلد کا سب سے بڑا مسئلہ جلد پر پیدا ہونے والا وہ تیل ہے جو جلد کے مساموں کے اندر جم کر دانے پیدا کرتا ہے اس تیل کو جذب کرنے کے لیے چابل کا آٹا بہت مفید ہے جس کے لیے آپ کو چابل کا آٹا حسبے ضرورت لینا ہے اس میں کیسٹر آئل دو سے تین کترے ملائیں ساتھ ہی ارکے گلاب کے بھی چند ڈرابز ملا کر ایک پیسٹ سا تیار کر لیں اس پیسٹ کو آپ چہرے پر لگائیں تقریباً پانچ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں پھر چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں آج کل جوکہ سردی ہے تو زیادہ تھنڈا پانی استعمال نہ کریں اس ماس کو ہفتے میں دو سے تین بار چہرے پر لگانے سے چہرے سے دانے اور کیل محاسے کم ہو جاتے ہیں جھوریوں کے لیے جا پانیوں کے چہرے پر بڑھاپا جلدی نمودار نہیں ہوتا اگر آپ بھی اپنی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کا آٹا ایک چمچ لیں اور اس میں انڈے کی سفیدی ایک یا دو انڈے کی جتنی کی آپ کو ضرورت ہو ملا لیں خوب اچھا سا مکس کر لیں تاکہ پیس سا تیار ہو جائے اب ان کو اپنے چہرے پر لگائیں اور اس وقت تک لگا رہنے دے جب تک یہ خوشک نہ ہو جائے خوشک ہونے پر اسے تھنڈے پانی سے دھولیں نتیجہ دے کر آپ ہوتی حیران رہ جائیں گی بہتری نتائج کے لیے آپ اس کا مسلسل استعمال جاری رکھیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا یک سا رنگت کے لیے کچھ لوگوں کی رنگت تھوڑی سے الگ گالوں سے اور ماتھے سے الگ الگ ہوتی ہے چہرے کی جلد کو ایک ہی رنگت میں کرنے کے لیے چاول کا آٹا لیں ایک چمچ دلیا ایک چمچ شہد ایک چمچ اور دودھ بھی ایک چمچ ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک گارہ سا پیسٹ تیار کریں اور پھر اسے چہرے پر دس منٹ کے لیے لگائیں پھر تھنڈے پانی سے چہرے کو دھولیں بہتری نتائج کے لیے یہ ماسک آپ ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کریں اچھے ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ریمیڈی سے اس کا مسلسل استعمال بہت ضروری ہے کنسسٹینسی جیسا کہ یہ ہر چیز میں ضروری ہے اسی طرح نسخوں میں بھی ضروری ہے آدھا کپ چاولوں کو پانی میں اتنا اوبالیں کہ یہ ایک لئی سی بن جائے اب اس کو گرائنڈر میں ڈال کر پیسٹ بنائیں اور اسے کسی جار میں ڈال کر فریچ میں محفوظ کر لیں روزانہ اس پیسٹ سے چہرے کو دھویں اس کے استعمال سے آپ کی جلد ہموار اور صاف رہے گی چہرے سے جڑیاں بھی کم ہوں گی اس پیسٹ کو زیادہ سے زیادہ آپ چار دن تک استعمال کر سکتے ہیں بعد میں یہ خراب ہو جائے گا اگر خراب ہو جائے تو دوبارہ اس پیسٹ کو تیار کر لیں اور تازہ پیسٹ بنا کر استعمال کریں آپ ان میں سے کون سا ٹوٹ کا اپنے لئے استعمال کریں گی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی مزید اچھی ٹپس کے لئے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ